پیارے عزیز دوستو جمعے کی دن کا ایک ایسا خاص شاندار اور طاقتور وظیفہ ہے جس کو اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے رزق میں آپ کے دولت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی یہ جمعے کی دن کا بڑا ہی خاص رزق میں برکت کا شاندار وظیفہ مانا جاتا ہے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کی دن کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس جگہ سے دولت ملے گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے والے کو اللہ وظیفے کی برکت سے غیب سے دولت عطا فرماتا ہے اگر آپ لوگوں کو رزق کی تنگی نے بے حال کر رکھا ہے تو آپ لوگوں کو اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ملے گا جو کی صرف آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں ہی پڑھنا ہے اور میرے پیارے عزیز دوستو اس وظیفے میں آپ لوگوں کو درود جمعہ بھی پڑھنا ہوگا جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا بس آپ سبھی لوگوں سے غزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سباب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں جمعے کے اس مبارک دن میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے نیکیوں کے حق دار بنیں پیارے عزیز دوستو وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے جمعے کے دن میں جو آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بھائی ہیں وہ تو نماز جمعہ کے دو فرض جو امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ ادا کر لیں اور اس کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھیں گے مردوں کے لیے پہلا وقت یہ ہو گیا دوسرا وقت ہے جمعے کے ہی دن میں اثر کی نماز کے بعد میں یہ دو وقت جمعے کے دن میں خاص ہیں ان میں ہی آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور جو ہماری بہنیں ہیں جو خواتین حضرات ہیں وہ گھر پر ہی نماز زہر اور نماز اثر ادا کرنے کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھیں گی تو پیارے عزیز دوستو وظیفہ آپ لوگ شروع کریں گے جیسے کی ہم قائدے میں بیٹھتے ہیں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں بلکل بیسے ہی بیٹھ جائیں ادھر ادھر نہ دیکھیں اپنا چہرہ جو ہے اپنا رخ جو ہے وہ قابی شریف کی طرف کو کر لیں ظاہر ہے آپ لوگ اتنا سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو خاموشی سے بینہ کسی سے باتچیت کیے اس وظیفے کو پڑھنا ہوگا اب آپ لوگ یہاں پر تین مرتبہ درود جمعہ کو پڑھیں گے درود جمعہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد نبی العمی وعلی علیہ وسلم تسلیمہ اس کو پیارے عزیز دوستو آپ لوگ تین مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ستر مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے الموقتی حواللہ پیارے عزیز دوستو ستر مرتبہ آپ لوگ یہ اس میں مبارک پڑھ لیں اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں وہی درود جمعہ پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یعنی کہ بس یہ آپ لوگوں کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا یہ وظیفہ کر کے آپ لوگ اللہ سے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں یا جو بھائی بہن بروزگار ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تبارک بتالہ بہت جلد سے جلد اللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے لیے روزی اور دولت میں برکت عطا فرمائے گا آپ لوگ اس وظیفے کی عادت بنا لیں ہر جمعہ کو اس وظیفے کو کر لیا کریں دھیان سے سنیں روزانہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو نہیں پڑھنا ہے صرف ایک ہی جمعہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں تو آپ کو اپنے رزق میں فرابانی نظر آ جائے گی اپنے رزق میں اضافہ نظر آ جائے گا لیکن میں آپ سبھی لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ہر جمعہ کو اس وظیفے کو کر لیا کریں کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانییں خاص کر کے رزق کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور پیارے عزیز دوستو درود جمعہ پڑھنے کی برکت سے اس وظیفے میں آپ کے تاثیر بڑھ جائے گی جس سے یہ وظیفہ جلد مقبولیت کو پہنچے گا اور انشاءاللہ الرحمن درود جمعہ پڑھنے کی برکت سے آپ لوگوں کو بے پناہ دھیروں عجروں سباب بھی حاصل ہوگا دھیروں نیکیاں بھی حاصل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ الرحمن اس وظیفے کی برکت سے درود جمعہ کی برکت سے آپ لوگوں کا ہر مشکل قائم بھی آسان ہو جائے گا اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو غیب سے روزگار عطا فرمائے گا غیب سے آپ کے لئے روزی کے انتظام ہو جائیں گے آپ کی جو بھی نیک جائز حاجتیں ہوں گی اللہ رب العزت ان کو پورا فرما دے گا بشرتے آپ لوگ پیارے عزیز دوستو خلوص دل سے نیک نیت سے جائز مقصدوں کے لئے اس وظیفے کو پڑھیں جب آپ لوگ دنیا بھر کی ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا چکے ہوں آپ لوگ بلکل مایوس اور پریشان ہو گئے ہوں آپ کا دل رونے لگا ہو ایسے حالاتوں میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ وظیفہ جلد مقبولیت کو پہنچے گا اور آپ کی حاجتیں برائیں گی دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور جمعہ کے دن میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کر دیں جس سے کی آپ کی طرح جو اور پریشان لوگ ہیں وہ بھی جمعہ کے دن میں اس خاص وظیفے کو ضرور کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ